صرف خنجر ہی نہیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے پوچھتے کیا ہو پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پھر کسی روز یہ سیلاف دکھائیں گے ہے دنیا چھوڑنا منظور لیکن ہے دنیا چھوڑنا منظور لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہ ہے دنیا دوستو کہ انگلیاں یوں نصب پر اٹھایا کرو انگلیاں یوں نصب پر اٹھایا کرو خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو کمایا کرو اور زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤگے بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو شام کے بعد تم جب سہر دیکھ لو شام کے بعد تم جب سہر دیکھ لو کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو دوستوں سے ملاقات کے نام پر نیم کی پتیوں کو چبایا کرو دوستوں سے ملاقات کے نام پر نیم کی پتیوں کو چبایا کرو اور چاہن سورج کہاں اپنی منزل کہاں چاند سورج کہاں اپنی منزل کہاں ایسے ویسوں کو محمد لگایا کرو بلاتی ہے مگر جانے کا نئی بلاتی ہے مگر جانے کا نئی بلاتی ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نئی یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نئی بلاتی ہے مگر جانے کا نئی بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں اور میرے بیٹے میرے بیٹے کسی سے عشق کر میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے میرے بیٹے میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں اور ستارے نوچ کر لے جاؤں گا میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں ستارے نوچ کر لے جاؤں گا میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نئی وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف سہلش وبا مہاماری وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ابھی ماحول مر جانے کا نئے وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ابھی ماحول مر جانے کا نئی اور وہ گردن آبتا ہے وہ گردن ناپتا ہے وہ گردن ناپتا ہے ناپلے ہیں مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں ایک تسلسل ہے غدل کا بہت ہی خاموشی اور بہت محبت سے سن لیجے گا اس کا راہوں کہ جتنے اپنے تھے سب پر آئے تھے جتنے اپنے تھے سب پر آئے تھے ہم ہوا کو گلے لگائے تھے ہم ہوا کو گلے لگائے تھے جتنی قسمیں تھیں سب تھی شرمندہ جتنے وعدے تھے سر جھکائے تھے جتنے آسو تھے جتنے آسو تھے سب تھے بیگانے جتنے مہما تھے بن بلائے تھے سب کتابیں پڑھی پڑھائی تھیں سارے قصے سنے سنائے تھے ایک بنجر زمین کے سینے میں ایک بنجر زمین کے سینے میں میں نے کچھ آسمہ اگائے تھے میں نے کچھ آسمہ اگائے تھے صرف دو گھونٹ پیاس کی خاطر عمر بھر دھوپ میں نہائے تھے ہاشیے پر کھڑے ہوئے ہیں ہم ہاشیے پر کھڑے ہوئے ہیں ہم ہم نے خود ہاشیے بنائے تھے ہم نے خود ہاشیے بنائے تھے میں اکیلا اداس بیٹھا تھا میں اکیلا اداس بیٹھا تھا شام نے قہقہ لگائے تھے میں اکیلا اداس بیٹھا تھا شام نے قہقہ لگائے تھے ہے غلط اس کو بیوفا کہنا ہم کہاں کے دھلے دھلائے تھے ہے غلط اس کو بیوفا کہنا ہم کہاں کے دھلے دھلائے تھے آج کانٹوں پھرا مقدر ہے ہم نے گل بھی بہت کھلائے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکار یہ اعلان ہوا ہے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو ایک شیر پڑھتا ہوں اور اللہ کرے کہ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہ پڑے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر نہیں گلدستے پر پھول نہیں ہے گلدستے پر گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے دیکھیں سیئر دیکھئے گا گلدستے کے اندر پرویز سنے گلدستے کے اندر کیا ہے سج بولو گنگا ہوئی دوبنے والے اپنے تھے اپنے تھے گنگا مئیہ گنگا مئیہ دوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو آج کر رہا ہوں کہ اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے تو اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے عزت میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میہ میں ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے دیکھیں ذرا سب باریک شیر ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں دیکھیں یہ میں شیر جو آپ کو سنا رہا ہوں یوسٹن میں یہ شیر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں اور وزیر آزم بیٹھے بے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شیر پڑھتا ہوں میں اسی لیے شاید ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں امرجنسی کے زمانے میں میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا وہ افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعر میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے میں نے کہا یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے کہ پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برطانیہ کی سرکار چور ہے تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مشکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بے رکوف بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کیچے ہو رہے ہیں جو آج صاحبِ مسلط ہیں جو آج صاحبِ مسلط ہیں جو آج صاحبِ مسلط ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسلط ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے مجھ میں کتنے راز ہیں سنیے گا ذات مجھ میں کتنے راز ہیں بدلاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بدلاؤں کیا بند ایک مدد سے ہوں کھل جاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بدلاؤں کیا بند ایک مدد سے ہوں کھل جاؤں کیا آجزی منت خوش آمد مجھ میں کتنے راز ہیں مجھ میں کتنے راز ہیں بند ایک مدد سے ہوں کھل جاؤں کیا آجزی منت خوش آمد الٹے جا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں کیا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا گر نہ ٹھکراؤں تو ٹھوکر کھاؤں کیا واہ ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا گر نہ ٹھکراؤں تو ٹھوکر کھاؤں کیا اور پھر جگایا تُو نے سوئے شیر کو پھر جگایا پھر جگایا تُو نے سوئے شیر کو پھر وہی لہجہ درازی آؤں گیا زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں جے تو یہ دنیا در بدر گیا زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا در بدر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اہاں اگر رک جائیے چلتے رہیے تو زمیں بھی ہم سفر ہو جائے گی کچھ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو رہا ہوگا کہ میں ڈگمگا زیادہ رہا ہوں یہ دونوں پیر میرے کمزور ہیں نہیں نہیں کسی نے بھی کمزور نہیں میں سچائی سے بات کر رہا ہوں کہ میں ویلچیئر پر چلتا ہوں ان دنوں لیکن اور میں جب سے میں کھڑے ہو کے شعر آپ کو سنا رہا ہوں خدا کی قسم یہ دونوں میرے پیروں پر نہیں کھڑا ہوں بلکہ آپ کے خلوص اور آپ کی محبتوں کے ساتھ تو میں مجھے کہا تھا محبوب نے بھاہی نے کہا کہ میں ہم کسی مگانو میں کہا نہیں تھوڑے جب تک میں احمد اچھی خدا بھی رہوں گا جب تک میں احمد اچھی خدا بھی رہوں گا صرف صد بولتا رہوں گا انشاءاللہ سنیے صاحب کے ایک چار میں سے اور یہ قومی یکجیتی کا مشاعرہ ہے میرے ہندو بھائی بھی بیٹے ہوں گے دیگر مذاہب کے لوگ بھی بیٹے ہوں گے میں ان سب کچھ شریک کرتا ہوں ایک مسلمان کے لیے اگر ہندو بھائی کے دل میں کوئی جو غلط خیال آ جائے تو ہمارے ہم فتن ہونے پر میں مجھے بہت سخت افسوس ہوگا میرے بھائی میرے بھائی ہیں میرے وہاں مطن ہیں میرے ہم مطن ہیں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں شرکت سب کر لیں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے در لگتا ہے اگر ہمارے خلاف سوچ رہا ہے ہمارے لئے برا سوچ رہا ہے تو بہت دکی بات ہے کہ رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے در لگتا ہے اور ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں گائے سے در لگتا ہے ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے جنگل ہے بہت اچھے جنگل سوچتا ہے ایک نئے خوف کا جنگل ہے مجھے شیر نہیں وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے لیکن اللہ کرے نکل جائے شراب چھوڑ دی تم نے کمال ہے تھاکر شراب چھوڑ دی تم نے کمال ہے تھاکر مگر یہ ہاتھ میں کیا لال لال ہے شراب چھوڑ دی تم شراب چھوڑ دی تم کمال ہے خاکر مگر یہ ہاتھ میں کیا لال لال ہے خاکر کسی شریف دپٹے کا قرض ہے اس پر کسی شریف دپٹے کا قرض ہے اس پر تمہارے پاس جو ریشم کی شعال ہے جسی شریف تو پٹے کا خرس ہے تمہارے پاس جو ریشم کی شعال ہے اب دعا کو اسے اچھا پڑھنا ہوں دعا کو ننھے گلابوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کو ننھے گلابوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں باہر اب یہاں سے تمہارا زوال ہے میں یہی کہوں گا کہ گلاب خواب دواء زہر جام کیا کیا ہے گلاب خواب دواء زہر جام کیا کیا ہے میں آگیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے الفد ils her رہا ہوں کہ کس نے دستگ دی کس نے دستگ دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستگ دی یہ دل پر کون ہے آپ کو andر ہیں باہر کون ہے میرے شاعر کا فرض ہے کہ میں ان تمام گوشتوں کو چھوٹے چھوٹے آپ تک پہنچوں دس بھی شیر مجھے پڑھنا ہے دس پانچ ملٹ میں لیکن وہ تمام شیر جن کی وجہ سے یادوں میں بہت مقبول ہوں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں سب شیر میں آپ کو سناتے ہوئے چلنا چاہتا ہوں سنیں دوستوں کے ظاہری جیت پر خوش ہے ظاہری جیت پر خوش ہے تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے ظاہری جیت پر خوش ہے تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے تیل کے صرف کمے دیکھے ہیں تیل کی دھار کہاں دیکھے ہیں جیت پر خوش ہے تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے تیل کے صرف کمے دیکھے ہیں تیل کی دھار کہاں دیکھے ہیں اور بھئی سنا دے ایک گدل یہ کہے جانے ہیں اور سنا دے بہت شکریہ شکریہ آپ کا براہت نوازی کا شکریہ مجھے یہاں آگنے کے بعد پتہ جلتا کہ میں اچھا شاعر ہوں آتے نہ کریں اچھا 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 صاحب سنے کہ اندر کا زہر چوم لیا اندر کا زہر چوم لیا دھنکے آگئے کتنے شریف لوگ تھے ساب کھل کے آگئے اندر کا زہر چوم لیا دھنکے آگئے کتنے شریف لوگ تھے ساب کھل کے آگئے سورج سے جنگ جیت میں نکلے تھے بے وقوف سارے سپاہی موم کے تھے کھل کے آگئے سورج سے جنگ جیت میں نکلے تھے بے وقوف سارے سپاہی موم کے تھے کھل کے آگئے کھل کے سارے اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے نئے پرس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے اور میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندے پر یا مزلہ یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر کیا خبر آئے گی اغبار کو تیہ کرنا ہے کیا خبر آئے گی اغبار کو تیہ کرنا ہے صاحب اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تیہ کرنا ہے کہتا ہوں کہ سب کی پگڑی کو سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سوچتا ہوں کوئی اغبار نکھالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے کیا مصرہ لگا جائے سوچتا ہوں کوئی اغبار نکھالا جائے سوچتا ہوں کوئی اغبار نکھالا جائے صاحب پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں پی کے جو ہوش میں ان کو زمالا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے آسمان ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں سب جانتے ہیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں آسمان ہی نہیں پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے آسمان ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے آسمان ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے آسمان ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے کہہ رہا ہوں کہ نئے ایوان کی تعمیر ضروری ہے تمام فیصلوں کے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ نئے ایوان کی تعمیر ضروری ہے مگر پہلے ہم لوگوں کو ملبے سے نکالا جائے پہلے ہم لوگوں کو ملبے سے نکالا جائے اور سنے صاحب اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے کیا بات ہے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے اگر ریختہ میں یہ میں صحیح بول رہا ہوں تو آواز آنا چاہیے ریختہ جی شکریہ آگے کے دو لائنے سننے جی اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے اکات غزل اور سنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے کہا ہے کہ زندگی کو زخم سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا اسے سمال لیجئے گا ریختہ والوں اگر اسے سمال لیا تو راہت اندوری سمجھ جائے گا انشاءاللہ مہین مطلع سنیں گے کہتا ہوں کہ زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا کون ہے جس نے بینا سوچے ہوئے کن کہہ دیا کون ہے جس نے بینا سوچے ہوئے صاحب زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا کون ہے جس جس نے بینا سوچے ہوئے کن کہہ دیا صاحب اس نے فیصلہ آپ کریں اس نے اتنا بھی نہیں سوچا جانا ہمیں یہاں ماروں گا نہیں یہاں پر یہ تو منورا ہنا تھے بھی بینا سوچے ہوئے کن کہہ دیا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نہ بھینا ہوں میں تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا با 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 کیا کہنے ہے صاحب اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نا بھی نا ہوں میں اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نا بھی نا ہوں میں تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا شیر ہو گیا اگر یہ روئیہ رہا تو انتقال ہو جائے گا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا اس کو اب اگر یہ ہاتھ مارا تو مطلب کچھ ہی طاقت شیر ہو گیا کہتا ہوں خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا اس کو ہر ایک روک کا نسخہ زبانی آدھے دیکھئے نام نہیں لے رہا ہوں اس کو ہر ایک روک کا نسخہ زبانی آدھے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کو ہر ایک روک کا نسخہ زبانی آدھے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا اس نے ناخن کہہ دیا گھل گئے ہوتوں پہ سبکے کھٹے میٹھے زائقے نوجوانوں کی خاصی تعداد ہے اور میں بھی ہمیشہ بچوں کا خیال رکھتا آیا ہوں اور صرف اسی لیے کہ اب میری عمر و حالہ کے ستر برس کی ہو گئی لیکن میں کسی زمانے میں بیس برس کا بھی تھا اس شر پڑھا آپ کے کام کا شر ہو گیا میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا گھل گئے ہوتوں پہ سبکے کھٹے میٹھے زائقے میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا گھل گئے ہوتوں پہ سبکے گھل گئے ہوتوں پہ سبکے کھٹے میٹھے زائقے گھل گئے ہوتوں پہ سبکے کھٹے میٹھے زائقے میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا جامن کہہ دیا بہت بہت شکریہ آپ کا کہتا ہوں کہ ایسی سردی ہے سورج بھی دعائی مانگے دوسری لائن پہ انصاف کیجئے کہتا ہوں کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے جو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے جو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے یہ بھی شاعری ہی سنا رہا ہوں جو کچھ سنا رہا ہوں میں اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے ایسی آزادی کہ ہر شخص کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لئے اچھے سے سنیے کا مزا آئے گا کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لئے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لئے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لئے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لئے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لئے قطار میں کئی نابینہ لوگ شامل ہیں امیرش شہر کا دربار دیکھنے کے لیے قطار میں کئی نابینہ لوگ شامل ہیں امیرش شہر کا دربار دیکھنے کے لیے امیرش شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں بہت ذمہ دار لوگوں کے سامنے شرس پڑھ رہا ہوں چنگاریاں نکلتی ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں ہر ایک ہر سے چنگاریاں نکلتی ہیں کلیجہ چاہیے اغبار دیکھنے کے لیے آخری شیعہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا دل سے سنیے گا یہ بڑا میرا عزیز شیعہ ہے آج 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 میں اب سن لیا سن لیا میں نے سن لیا میرا ایک شیعہ سن لیں میرا عزیز شیعہ یہ تو نہیں کہوں گا بہت سے شائر ہمارے کہتے ہیں کہ قیمتی شیعہ سنا رہا ہوں میں نے ابھی تک کوئی قیمتی شیعہ تو نہیں کہا لیکن کبھی کبھی کوئی اچھا شیعہ ہو جاتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ لوگ سنیں شریک ہو جائیں تعریف کر دیں پھر اتنی ہی محبت چاہتا ہوں آپ سے سنیے کہ ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں کلیجہ چاہیے اغبار دیکھنے کے لیے اب یہ شیعہ کی حفاظت کر لیجے گا خدا کے لیے کلیجہ چاہیے اغبار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کی ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کی بہت بہت شکریہ بہت بہت رہاں نوازتی بولی کس نے دستک دی دیکھیں اب نہیں بولا کس نے دستک دی کس نے دستک دی کون ہے کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے کس نے دستک دی کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں صاحب شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے میں سب بھوپال والوں مجھے بہت اچھا لگا یہاں میں بزرگوں کو شامل نہیں کروں گا یہاں صرف نوجوانوں کو ہی شامل کروں گا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ امرود کا مطلب سمجھتے ہیں شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے گاؤں چلو یہ امرودوں کا گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے یہ شیر صرف نوجوانوں کے لئے اس لئے کہ بہت اچھا آپ نے رسپانس دیا دونوں شیروں پر بزرگ اس کو سن سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کریں نوجوانے کے لئے چھٹی ہے کھولم کھلا کے آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں سنیں کہ راز جو کچھ جو کچھ ہو راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا سنیں صاحب ککرجہ صاحب بہت مشکل ہوگا فیصلہ کرنا کہ راحت کو بلایا کیوں تھا راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا بتا بھی دینا راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا راست جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا صاحب ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے جو تعداد جو شاعری میں پڑھنا اس کی تعداد یہاں زیادہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میری عمر کوئی ستر برس کے لگ بگ ہونے والی ہے لیکن کسی وقت میں بیس برس کا بھی تھا تو میں وہ تجربات آپ کو دیکھے جانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کام آئے کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا اور ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے پھر بھی احتیاطن اسے پڑھ لو تو جلا بھی دینا ہے ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا بہت میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرائیا بھی بہت لگتا ہے میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرائیا بھی بہت لگتا ہے اور اس سے منوچ ککریجا صاحب یہ شیر میں آپ کی نظر کرتا ہوں میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے اور اس سے ملنے کی تمنہ بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایا بھی بہت ہے اس سے ملنے کی تمنہ بھی بہت ہے اس سے ملنے کی تمنہ بھی بہت ہے ایک بات عرض کر دوں بہپال کے بہت اچھے لوگوں اور آز ہی کہ حالانکہ یہ میرے پروفیشن کے لیے نقصان دے بھی ہے لیکن چونکہ آپ بہت اماندار اور شریف لوگ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں تو کوئی برائی نہیں ہے اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شیر نے سنایا یہ میں آپ کو نہ جانے کہا کہا ٹہلا رہا ہوں میں صرف یہ کوشش کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آپ میری گرفت میں کب آ جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے غلطی کی گرفت میں آپ میرے پہلے شیر میں ہی آ گئے تھے لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں پہلا شیر پڑھ کے دیکھوں اگر آپ اجازت دیں تو اجازت دیجئے کس طریقہ سے دی جاتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حالانکہ اجازت بہت کمزور تھی پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں کہائے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے یہ شیر میں ہمارے ملک کے وزیر آزم مستر نرندر موڈی تک پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں اور یہ شیر پہنچ جائے جنگ ہو یا عشق ہو جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے کٹ چکی ہے کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر آپ تو موڈی صاحب کی آدمی ہے پہنچانے میں مدد کریں میرا چاہیے کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے کوہ نور ہونا چاہیے اذ کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں دیکھیں یہاں سے اب میں کوئی شائری کے جو ٹریک چینڈ کر رہا ہوں اس میں میری ذمہ داری تھوڑی کم ہوگی اور آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی تو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں میں اپنی ذمہ داری سے شیئر پڑھ رہا ہوں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں مجھے دس سیکنڈ دے دیجئے اور اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ بولوں گا نہیں دیکھیں آپ نہیں نہیں میں شیر پڑھنا ہوں ابھی میں پڑھنا ہوں میری جان میں یہ ایس کر رہا ہوں کہ جو شیر ہے جیسے آپ نے شیروں میں ہاتھ جب اس سے ملانا تو دوا بھی دینا اور آپ نے تعلیہ مجھا دی داد دے دی اس لیے کہ یہ شیر آپ کے سمجھ میں آ گیا بہت سے شیر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ دوستو یہ گرہ ہے اردو شاعری کو سمجھنے کا اور سننے کا کہ جو آپ کے سمجھ میں آتا وہ تو یقیناً اچھا ہوتا شیر لیکن جو نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو اگر ذرا سی بھی کہیں مشکل لگے تو سمجھنا کہ آج راہات اندورے نے کمال کر دیا بہت بڑی بات کہہ دیئے جو یہ دیوار کا سراخ سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا گھر کا روشندان کہتے ہیں جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی وہ جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں جو دنیا کو بس اسی طرح سے ہم سنتے رہیے میرا کام چل جائے گا جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں اور میرے میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں سنیئے صاحب کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے ایک بار سن کے بتا دیجئے مزا آ جائے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی بہت دشمنوں کی اور دوستوں کی اور سرحتوں کی اور ہندوستان کی اور پاکستان کی بہت بات کہیں گی بہت کم لفظوں میں اور بہت کم وقت میں سچی کاند نے بات کی میں بھی اشاروں میں کہوں گے غزل سی بھی اشاروں کی زبان ہے اشاروں میں باتیں کرتی ہے اور آپ لوگ سب اشارے آپ سے زیادہ ہندوستان میں کون اشارے سمجھ سکتا ہے وہ پال ہے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے دیکھئے سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے دونوں سرحدیں سن لیں سورج سرحد کا جہاں ذکر ہوتا ہے ششی کانت یادو صاحب میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے اندردن موڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے کہ جب جب سرحد کا ذکر ہوتا ہے تو ساری سرحدیں بھول جاتی ہیں صرف یہ کی لاحور والی سرحد یاد رہ جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج ستارے چاند ستارے چاند نہ جانے کہاں اگل گئی سونے کی جڑیہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں اب حالات بدل گئے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے صاحب جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو اسی طور سے بولو کچھ بھی بھوپال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہمارے بڑے ذمہ دار یہاں کے وزیر ہے ملک کے راجنہ سنگھ صاحب نام ہے ان کا وہ ان کے بیان ہر آٹھویں دن یہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ڈائلاغ کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں باچیت کرنا چاہتے ہیں اچھے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں ایک بار مل گئے تھے غازی آباد میں ہو تو میں نے کہا کہ آپ ضرور بات کیجئے لیکن بات کرنے کا ذرا سا طریقہ بدل دیجئے آپ تو شاید راستے کھل جائیں کوئی راستہ نکل جائے تو کسی نے منج سے ہی کہہ دیا کہ آت بھئی کیا طریقہ ہے آپ بتا دو اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو تو میں نے طریقہ سجایا ہے اگر یہ صحیح ہو تو آپ کی تائید بھی چاہوں گا بھپال والوں کی انہوں نے بتاؤں گا دیکھئے بھپال کے بہت جو سوپ سمجھنے والے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی تائید کیے جو طور ہے دنیا کا اسی طور اسی طور سے بولو جو طور ہے دنیا کا جو طور ہے جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو دنیا five ذرا زور سے بولو صاحب ڈلی میں ڈلی میں ہم ہی بولا کریں ڈلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو ڈلی میں ہم ہی بولا کریں ڈلی میں ہم ہی بولا کریں ڈلی میں ہم ہی بولا کریں ہم نکی بولی یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو صاحب سب کو رسوہ باری باری کیا کرو سب کو رسوہ باری باری کیا کرو سب کو رسوہ باری باری کیا کرو ہر موسم میں فتوے جاری کیا کر ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو مطلع سنایا یہ اچھا تھا ایک تو اس وقت ایک تو اس وقت کہ جب کوئی بہت ہی خراب شعر سنایا جائے اور آپ تعلیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں اس وقت شاعر کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے اور اس وقت جب شعر بہت اچھا ہوتا اور آپ خاموش شعر بیٹے رہتے ہیں تو میں نے آپ کو گر سکھایا تھا اسی طریقے سے کام کریں دوسرے آئے آئے ساتھ جلدی میں ہے کہہ رہا ہوں کہ سب کو رسوہ باری باری کیا کرو سب کو رسوہ باری باری کیا کرو ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو اور چاند زیادہ روشن ہے چاند چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جیمت بھاری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جیمت بھاری کیا کرو از کرتا ہوں دوستوں میں قریب آ رہا ہوں کہ آپ کی زہمتیں اور جو تکلیفیں ہیں تھوڑی کم ہو جائیں ختم ہو جائیں جلدی اکیلہ آدمی دکھائے خلاف کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دعائیں بائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دعائیں بائیں کرنے لگے ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے ترقی کر گئے ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں دوائیں کرنے لگے یہ شیر آپ سن لیں خدا کرے اچھا لگے یہ دیکھئے ہمارے پارلیا میڈ میں ہماری ادھان سبا میں جو کچھ کاروائی چلتی ہے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی وزن کے سکرین پر دیکھتے ہیں کہ دلی میں کیا چل رہا ہے پٹنا میں کیا چل رہا ہے بہوپال میں کیا چل رہا ہے تیکھ اسے میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے اگر غزل بنانے میں کامیاب ہوگئے ہیں تو بہوپال والوں کے سامنے عدالت میں رکھتا ہوں از کر رہا ہوں کہ یہ سب مریض ہیں یہ ساب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی شریف لوگ اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے بدل دیا تو عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے دو ایک غزلوں کے دو دو تین تین شہر اور پڑھنا چاہتا ہوں زیادہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں دوستو کہ اچھی شائری کی جو definition ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسے زیادہ در تک نہیں سننا چاہیے تو میں یا تو میں اگر صحیح راستے پر ہوں تو شاید یہ definition ہے یہ صحیح لگ رہی ہے یہ غزل ہے یہ پڑھ رہا ہوں کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر بھئی میں یہ سوچ رہا تھا دوستو کہ یہ جتنے لوگ ہیں اس میں شریف لوگوں کی تعداد زیادہ ہے وہ بھی شریف کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں صحیح انہی کے لئے سنائیے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا دیکھیں دوسری لائن میں شاعری بن جائے گی کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے بس ایسے سنجوڑ دیں گے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے بھئی جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے اس شعر پر توجہ چاہوں گا کہ پسینے بانٹتا پھرتا ہے پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے کبھی جو ہاتھ پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا دیکھیں یہ ایک شیر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مجھے ذاتی طور پر پسند ہے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے اور پسند اگر آپ کو نہ بھی آئے تو میرا دل رکھنے کے لیے میرا من رکھ لے کی دعا دیجئے گا اس لیے کہ مجھے پسند ہے تو میری پسند خراب نہیں ہونا چاہیے کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھے کہ ایسے ہی چھوڑ بہت بہت شکریہ آج 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 ٹھیک میں سمجھ آپ کی آواز سن لی میں نے برابر آج آپ کشتی کشتی تیرا نصیب چمکدار تینوں آوازیں سن لی میں نے تین منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ خاموش رہی ہیں کہہ رہا ہوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا اور افواہ تھی افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا مجھے معلوم ہے کہ میرا شیر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھوپال کی محفل ہے اور یہاں پر یہ شیر میرا ضائع نہیں جائے گا برباد نہیں جائے گا میں پڑھ رہا ہوں افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا اور دو گز سہی دو گز سہی دو گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے پراپرٹی دو گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیدار کر دیا دو گز سہی دو گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے دو گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت بہت بہت شکریہ سلام کرتا ہوں دو گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے بان لیا تھا میں نے اپنا بستر لیکن شکریہ آپ کا اب احساس دلیا کہ میرے سامنے زندہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں دو گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تُو نے مجھ کو زمیدار کر دیا صاحب دیکھئے میرے ہجرے میں نہیں میری بچے بھی بیٹے ہیں میری بہنیں بھی بیٹیاں بھی بیٹی بھی ہیں بدتمیزی ہے کسی لفظ کے معنے آپ کو بتانا کہ شب کے معنے یہ ہوتے ہیں اور وہ بھی بھوپال میں یہ تو کتنی بڑی توہین ہے ہمارے سننے والوں کی لیکن یہ سب بچے بھی انجائے کر سکیں شریک ہو سکیں اس لیے بتا رہا ہوں حجرہ کہتے ہیں سادھو سنتوں کے رہنے کی جھوپڑی کو کٹیہ کو جہاں وہ ایک آنٹ میں رہتا ہے اب اس شیر کا مزہ لیجئے لیکن بتانا کہ ہاں واقعی مزہ لے لیا راہت صاحب میرے میرے ہجرے میں نہیں میرے ہجرے میں نہیں میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو اور کہیں پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمہ لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو آسمہ لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو اب کہاں ڈھوننے جاؤ گے ہمارے قاتل ہمارے قاتل اب کہاں ڈھوننے جاؤ گے ہمارے قاتل اب کہاں ڈھوننے جاؤ گے ہمارے قاتل آپ تو قتل کا الزام ہمی پر رکھ دو اب کہاں ڈھوننے جاؤ گے اب کہاں ڈھوننے جاؤ گے ہمارے خاتل اب کہاں ڈھوننے جاؤ گے اب کہاں ڈھوننے جاؤ گے ہمارے خاتل آپ تو قتل کا الزام ہمی پر رکھ دو پھر ایک شیر آپ کے لئے آ رہا ہے کہ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاندتاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو جائے میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رہے صاحب تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات آپ میں سے کتنے بڑا مجمع ہے بڑی محفل ہے ایک شخص بھی اشارہ کر سکتا ہے آپ کا پورا اختیار ہے کہ راہت بھائی اندوری راہت بس ختم کر دو کافی ہو گیا ایک آدمی کر دے گا تو میں ہٹ جاؤں گا ورنہ میرا ریکارڈ یہ ہے دوستو کہ مجھے ہٹانے کے لیے مائک سے پولیس کو بلانا پڑتا ہے تو آپ تکلف نہ کیجئے گا آپ سب شریف لوگ ہیں آپ اشارہ کر دیجئے گا میں ہٹ جاؤں گا صاحب تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے ایک اچھا شرہ رہا ہے یہاں سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے گا اسے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے اب ذرا مزا لے لیجئے گا کہ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزا ذکر تمہارا کر کے آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں لوگ لیتے ہیں مزا ذکر 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 تمہارا کر کے اور میں وہ دریا ہوں میں وہ دریا ہوں میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ گھر گئے میں وہ دریا ہوں میں وہ دریا ہوں میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے دیکھیں یہ یہ شیر سنیے گا تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر گئے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا دیکھیں صاحب آج ہم دونوں کو فرستت تھے یہ کوئی ضروری نہیں تھا ککریجا صاحب نے جنہیں شائروں کو یہاں پر بلا کر اردو کی شائری سنائی جا رہی ہے یہاں پر میوزی کا کوئی پروگرام ہو سکتا تھا گانا بجانا ہو سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ ان کی عدب نوازی ہے اور آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں یہ صرف اردو کا شائر یہاں پر یہ دو تہذیبوں کا ایک تیرت بنا دیا منوش ککریجا صاحب نے میں نواز صاحب تو صاحب میں ان کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے منوش بھائی آج ہم دونوں کو فرصت ہے ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں آج ہم دونوں کو فرصت ہے ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگ ہر شخص یہ منطر بنا لے یہ یہی جاب بنا لے کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں آج ہم دونوں اس پر داد دینا چاہیے تھی آپ کو آج ہم اس سے زیادہ لب نہیں آج ہم دونوں کو فرصت تھے چلو عشق کریں میں اس لیے زیادہ زد نہیں کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کل یہ کہیں گے کون سے شیر پر داد لے کے چلا گیا جو کمار تو کل برا بھلا آپ کہیں تو اب بہتر ہے کہ یہیں پہ کوئیتی حرکت نہ کروں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی خطرہ ہی نہیں رہتا ہے اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس پر میں شیر پر جو پڑھ رہا ہوں اس پر میں داد چاہوں گا آپ سے یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں میرا خالے چالیس پچاس برس مجھے ہو گئے منچوں پر لیکن میری زبان سے شاید ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دنیا میں کبھیر کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں کسی شیر کے بارے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے داد دیجئے لیکن اس شیر کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ داد دیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا جما زایé مر جانن share آپ ٹھیک میری پیشانی پہ چھوڑی میری پیشانی پہی br Contoh میں میری پیشانی پہ چھوڑی six